دینی مدارس سندہ بار دیا ہے امن کا پیغام یہ دینی مدارس میں دیا ہے امن کا پیغام یہ دینی مدارس سے ہمیشہ فکر امت کی میرے دینی مدارس نے کمر توڑی جہالت کی میرے دینی مدارس نے کمر توڑی جہالت کی میرے دینی مدارس نے دیا ہے امن کا پیغام یہ دینی مدارس سے دیا ہے امن کا پیغام یہ دینی مدارس سے دیا ہے امن کا پیغام یہ دینی مدارس سے جہاں میں علم کی پرکیف خشبو ان کے دم سے ہے صدا بھر پور محنت کی میرے دینی مدارس نے خدا بھر پور محنت کی میرے دینی مدارس سے کمر توڑی جہالت کی میرے دینی مدارس سے دیا ہے امن کا پیغام یہ دینی مدارس سے دیا ہے امن کا پیغام یہ دینی مدارس سے دیا ہے امن کا پیغام یہ دینی مدارس سے چمن والوں گوا رہنا چمن کی خیر خواہی میں لٹے روں سے عداوت کی میرے دینی مدارس نے خدا کی سر زمین پر غیر کے قانون کو سہ کر نداوت دی بغاوت کی میرے دینی مدارس نے دیا ہے امن کا پیغام یہ دینی مدارس سے دیا ہے امن کا پیغام یہ دینی مدارس سے اٹھا کر دیکھ لو تاریخ کے عوراق دیوانوں جنا کی کیوں ہمایت کی میرے دینی مدارس نے سقط اسلام کی خاطر زمین ہند کو چھوڑا امیدینوں میں ہجرت کی میرے دینی مدارس نے کمر توڑی جہالت کی میرے دینی مدارس سے دیا ہے امن کا پیغام یہ دینی مدارس سے دیا ہے امن کا پیغام یہ دینی مدارس سے دیا ہے امن کا پیغام یہ دینی مدارس سے دیا ہے امن کا پیغام یہ دینی مدارس سے دیا ہے امن کا پیغام یہ دینی مدارس سے دیا ہے امن کا پیغام یہ دینی مدارس سے لٹے رو نے صدا لوٹا ہمارے دیس کو لیکن سقط بے لوٹ خدمت کی میرے دینی مدارس نے تاثب قومیت کے تذکروں کے درم یا ہدھ ہدھ بیا آقاں کسی رت کی میرے دینی مدارس نے کمر توڑی جہالت کی میرے دینی مدارس سے دیا ہے امن کا پیغام یہ دینی مدارس سے دیا ہے امن کا پیغام یہ دینی مدارس سے بسم اللہ الرحمن الرحیم دینی مدارس کی اہمیت کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَقَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ کہ اہلِ جہنم کو جب جہنم میں لے جائے جائے گا تو جہنم کے فرشتے ان سے پوچھیں گے کہ کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تو وہ اہلِ جہنم کہیں گے کہ ہم نے ان کی تقذیب کی ڈرانے والا تو آیا مگر ہم نے ان کا انکار کیا اور ہم نے کہا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ اللہ نے آسمان سے کچھ بھی نازل نہیں کیا تو وہ آسمان سے جو اللہ نے قانون نازل کیا ہے وہ صرف اور صرف دینی مدارس ہی میں پڑھایا جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو فضیلت دی نا علم کی بنیاد پر اور فرشتوں سے کہا کہ تم بتاؤ وہ باتیں جو میں آدم سے پوچھ رہا ہوں وہ آدم نے بتا دی تم بتاؤ تو فرشتوں نے اعتراف کیا کہ ہمیں علم نہیں ہے تو اس سے میں پتا چلا کہ آدم علیہ السلام مسجودِ ملائکہ بنے تھے علم کی وجہ سے علم کی دو قسمیں ہیں ایک وہ علم ہے جو ہماری مادی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے ضروری ہے میڈیکل سائنس کا علم ہے، فیزس کا علم ہے، کیمیسٹری کا علم ہے اور جتنے علوم جو یونیورسٹیوں میں پڑھائے جاتے ہیں اور ایک وہ علم ہے جو انسان کو انسان بنانے کے لیے ضروری ہے وہ علم اللہ نے پیغمبروں کو دیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے دنیا میں بڑے بڑے جو ماضی قریب میں سائنسدان گزرے ہیں اس کے جیسے وارثین آج موجود ہیں تو اسی طرح انبیاء کے وارثین بھی خیامت تک موجود رہیں گے سائنٹسٹ جو گزرے ہیں دنیا میں ان کے وارثین یونیورسٹیاں پیدا کرتی ہیں جو ان کی تھیوری کو، ان کے نظریات کو آگے لے کے چلتی ہیں اور دینی مدارس کیا کرتے ہیں کہ پیغمبروں پر جو اللہ نے آسمان سے قانون نازل کیا جو انسان کو انسان بنانے کے لیے ضروری ہے وہ قانون اس سے بحث نہیں کرتا کہ آپ نے کیا کھانا ہے، کیا پہننا ہے یعنی پیسے کیسے کمانے وہ قانون آپ کو روحانی تعلیم دیتا ہے وہ آپ کو بتاتا ہے کہ آپ ایک اچھے انسان کیسے بن سکتے ہیں دنیا کے قانون کی گرفت سے تو تم بچ سکتے ہو مگر آخرت کے قانون کی گرفت سے نہیں بچ سکتے تو یہ ہماری زندگی میں اس شعبے کی بہت اہمیت ہے تبیہ آپ دیکھیں جس معاشرے میں یہ والا علم نہیں ہے وہ لوگ بالکل درندگی کی طرف چلے گئے ہیں وہ پیسے بھی کما لیتے ہیں صحت بھی ان کی ہم سے اچھی ہے مگر انسانیت اس معاشرے میں ختم ہوتی چلی جا رہی ہے تو دیری مدارس کا بہت بڑا کردار ہے کہ وہ انبیہ کے بارے سین تیدا کردار ہے